اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں جی تو یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں ناشتہ بنا رہی ہوں گیارہ بجے کا ٹائم ہے بچے اڑ گئے تھے اور جب سے میں اسلام آباد سے آئی تھی تو کافی بیزی تھی کیونکہ کام تو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے تو بس یہ میں نے دو پراتھے بنا لیے تھے اور الحمدللہ پشاور جو گیس کا ایشو تھا وہ بھی کافی اچھا ہو گیا ہے آپ تو ہر ٹائم گیس ہوتی ہیں تو یہ میں پراتھا بنا رہی ہوں ناشتہ میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے تو بس میں اور میرے بچے ناشتہ کر لیں گے جی تو ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا تھا اور اب میں جا رہی ہوں بچوں کے سکول کیونکہ ان کے کچھ آسائیمنٹ تھے آن لائن کلاسے تو جاری ہیں تو انہوں نے کچھ پرنٹ کرنے کے لیے دیئے تھے تو پرنٹ کروا کیا پھر بچوں نے وہ فل کروا لیے تھے اور اب میں سکول جا رہی ہوں کیونکہ بارہ بجے کا ٹائم ہے اور پتہ نہیں کہ سکول کب من ہوگا تو میں بس ناشتہ کرنے کے بعد فوراں ہی نکل گئی تھی گھر میں تو کافی کام جمع ہو گیا تھا مگر میں نے سوچا ہے کہ میں پہلے یہ کام کر لوں اس کے بعد پھر آ کر تو گھر کا سارا کام کر لوں گی تو یہ بس ابھی میں جا رہی ہوں بچوں کی سکول اور پتہ نہیں کہ بچوں کی سکول کھپ کھولیں گے کیونکہ اب چھوٹیا تو دن بدن بڑھ رہی ہیں اور اللہ کرے کہ جلد سے کھل جائے کیونکہ کچھ روٹین ہے ہی نہیں نہ بچوں کی کوئی روٹین ہے اور نہ حملوں کی کوئی روٹین ہے کیونکہ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح دیر سے پھر اڑتے ہیں تو یہ واپسی پر پھر میں آ رہی تھی تو وہ دودھ ہوم سٹور راستے ہی میں پڑتا ہے تو بچوں نے کہا تھا کہ ہم آلے کوئی چوکلیٹ لے کر آئے تو میں وہاں سے گئی ہوں بچوں کے لئے چوکلیٹ لیے ہیں اور اب بس میں کھر جا کر میری ہیلپر بھی آ جائے گی تو اس کو بھی سارا کام کچھ وہ کر لے گی کچھ میں کر لوں گی تو سارا گھر کا کام جو ہے تو بس یہ میں اب گھر آ گئی ہوں اور کچھ کپڑے میں نے رات کو دھوئے تھے ایک لوٹ میں نے لگایا تھا بس جس ٹیم میں مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں دھو لیتی ہوں کیونکہ اسلام آج جانے سے پہلے بھی کافی کپڑے جمع ہو گئے تھے مگر میں نے دھوئے نہیں تھے اور اب وہاں پر بھی جو ہم لوگ نے یوز کیے تھے ظاہر ہے وہ کپڑے بھی گندے ہو گئے تھے تو یہ ایک لوٹ میں نے رات کو لگا لی تھی اور ایک دو میں اب لگا لوں گی تو سارے کپڑے جب دھول جائیں گے اس کے بعد پھر میں آئرن کر لوں گی اور ماشاءاللہ سے کافی اچھی دوپ ہے کئی دن ہو گئے پشاور میں بارش نہیں ہوئی اور کافی دنوں سے دھوپ نکل رہی ہے تو موسم تو خیر دن کے ٹائم اچھا ہوتا ہے کیونکہ دھوپ ہوتی ہے اور صبح کے ٹائم اور رات کے ٹھنڈ ہوتی ہے تو بس اوپر کافی شد پر دھوپ ہے مگر ظاہر ہے میں تو انشیق کام کر رہی ہوں تو جب کام آم فاتم کروں گی تو گوشش کروں گی تھوڑے دیر کے لیے میں جا کر اوپر بیٹھ جاؤں گی اور یہ ایک میرے کمرے کا میں نے میٹرس سے کور وغیرہ اتا رہے تھے تو وہ بھی میں نے رکھے ہوئے تھے تو یہ ان کو بھی میں مشین میں ڈال کر دھولوں گی موسیقی اور آج میری کوشش ہے کہ میں سارے کپڑے دھولوں مطلب بار بار مشین میں لگا لوں کیونکہ یہ آرٹومیٹک واشنگ مشین ہے تو یہ ایک لوڈ میں لگانے میں بھی کافی رہم لگاتی ہے تو میری کوشش ہے کہ میں سارے کپڑے دھول کر پھر انشاءاللہ جب سارے سوچیں گے تو پھر آسانی سے آئیرنگ کر لوں گی تو جی یہ سنڈے کا دن ہے اور گھر میں سارا کچھ سودا ختم ہو گئے تھا مطلب گوشت کیمہ اور چکن اور یہاں تک انڈے وغیرہ سب کچھ ختم ہو گئے تھے تو بس ہم نکلے ہیں میرا حزبن میرے ساتھ ہے ہم نکلے ہیں ہم یہاں سے چیزیں وغیرہ لے لیں گے جو گھر میں جو چیزیں ختم ہو گئے اچھا جب ہم جا رہے تھے تو سامنے ہی شامی کباب والے جو برگر ہوتے ہیں شامی برگر وہ والا تھا اور ساتھ میں سموسا چاڑ تو کافی دن ہو گئے یہ چیزیں ہم لوگوں نے نہیں کھائی تھی تو خیر میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میں نے ناشتہ کیا ہوا تھا مگر بچوں نے کہا کہ ہمارے لئے شامی والے برگر لے لے تو ان کے لئے شامی والے برگر لے لیے تھے اور یہ ایک سموسا چاٹ بھی لے لیے تھے تو ابھی میں اس کو ٹیسٹ کر رہی ہوں کیسا ہے تو اس میں تو ماشاءاللہ سے کافی چیزیں ڈالی ہوئی تھی خیر اس میں تو یہ چپس وغیرہ بھی ڈالے ہوئے تھے اور گاجرے وغیرہ تو خیر گاجرے والے تو اچھی نہیں لگتی مگر اس نے ڈالے ہوئے تھے تو راستہ ہی میں بس میں کھول کر ایک دو چمچ کھا لیے تھے کہ کیسے ہیں اور یہ بچے شامی والے برگر کھا رہے ہیں ان کو بھی اس طرح کے شامی والے برگر کافی اچھے لگتے ہیں اور کافی دن ہو گئے یہ کھائی نہیں تھے تو بس ہم میں یہ کھار آ گئے ہیں اور ہم لوگوں نے انڈے بھی لے لیے تھے اور گوش کی ایما بھی لے لیا تھا مگر رات سے بجلے کا کچھ ایشو چل رہا تھا لائٹ پورے پاکستان میں نہیں تھی تو پہلے تو میں نے ہزمن سے کہا کہ نہ لے کر آو گوش کی ایما کی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب لائٹ ٹھیک ہوگی مگر آخر وہ کہہ دیتے تھے کہ تھوڑا بہت میں لے آوں گا تو یہ ایک پیس لے لیتے ہیں وہ اس سے کچھ کی ایما بنا لیتے ہیں کچھ گوش لے آتے ہیں مگر اس گوش والے کے پاس بھی لائٹ نہیں تھی تو کیمہ تھوڑا سا بنا لیا تھا اور باقی سارا گوش لیا تھے تو بس ان سب چیزوں کو میں ان کو اپنی جگہ پر رکھ لوں گی اور یہ میں نے اپنے ہزمن کے لیے گاجر کا جوز بنایا تھا تو اس کو بھی میں صاف کر لوں گی اور ان سب چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھ لوں گی تو گاجر کا جوز تو کافی مزے کا ہوتا ہے مگر اس کے بعد پھر یہ مشین صاف کرنا بھی ایک کام ہوتا ہے تو یہ میں بھی اس کو بھی صاف کر لوں گی اور کوشکی میں کوئی بھی رکھ لوں گی کیونکہ جب ہم گھر آئے ہیں تو لائٹ تھی تو بس میری کوشش ہے کہ میں جلدی سے اس کے پیکٹ بنا کر فریزر میں رکھ لوں تاکہ جلدی سے وہ فریز ہو جائے تو اگر بیجلی بھی نہ بھی ہو تو کچھ فرد نہیں پڑے گا اچھا یہ میرے ہزبن کے کوئی فرنڈ ہے وہ مدینہ میں رہتے ہیں تو وہاں سے ہمارے لئے یہ کجور لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ امبر کجور ہے اچھا کجور ہے تو یہ ہم اسلام آباد میں تھے تب وہ لے کر آئے تھے تو یہ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ بھی ہے اور کافی مزے گئی بھی ہے بلکل تازہ ہیں تو کجور تو ہم گھر میں لازمی رکھتے ہیں کیونکہ کھانا کھانے کے بعد کھاتے ہیں اور یہ اچھا کجور تو ماشاءاللہ سے کافی اچھے ہوتے ہیں صحت کے لئے تو یہ بھی میں نکال کے بچوں کو بھی دے دوں گی اور میں بھی کھا دوں گی اور جی میرے حزبن کے سخوانے گئے تھے کسی کام سے تو وہاں سے وہ رسمالائی لے کر آئے ہیں کیونکہ وہاں کی رسمالائی کافی زیادہ مزے کی ہوتی ہے یہ لاہوری سویٹ ہاؤ سے کافی مشہورے سخوانے میں اور ساتھ کی کھر لے کر آئے ہیں تو دونوں چیزیں کافی ماشاءاللہ مزے کی ہوتی ہیں تو جی بس میری ویڈیو یہاں تک تھی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے جنر کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی ضرور کریں اور میرے اسٹرانگرام کا بھی جو پیچ ہے اس کو بھی فالو کریں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ